موسیقی حقوبت محالی تحریک کا میدان پی ڈی ایم کا آج پہلا امتحان گجراوالا میں جلسے کے انتظامات جاری جناس ٹیڈی میں بڑے سٹیج کی تیاری ڈی جے نے نت نئے ترانے بنائے کہ کارکنان رات کو ہی جلسہ گا چلے گے مریم نواز جاتی امرا سے ریلی کی صورت میں جلسہ گا پہنچیں گے بلاور بٹو لالا موسیقی سے کافلہ لے کر آئیں گے فضل رحمان بھی لاہور سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جائیں گے کارکن گرفتار ہوئے گجراوالا جانے والی ہر سڑک پر کنٹینرز ہیں شاید حکان آباسی کہتے ہیں یہ ہتھگنڈے کام نہیں آئیں گے عوام کی فتح ہوگی حکومت ناکام ہو چکی وزیر اعظم بتائیں آٹھا پچتر پہ کلو کیوں ہے بجلی اور گیس کے بل کیوں بڑھ گئے ادھر اسلام آباد میں فضل رحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کا اجلاس سیاسی صورتحال اور حکومت محالف تحریک پر مشاورت قومی دولت چوری کرنے والے این ارو کی تعلاش میں ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں منی لارڈنگ کرنے والوں نے مشیط برباد کی مجودہ حکومت نے مشیط کو سنبھالا حکومت کو استحقام کی رہ پر ڈالا عمران حان کی بابر آوان سے گفتگو اپوزیشن کی تحریک سے نپٹنے کے لیے پلان پر حکومتی اور اتحادی ارکان کو اطماد میں لینے کا فیصلہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا عمران حان اقتدار چھوڑ دے گا ان کو نہیں چھوڑے گا جیلوں میں بھی بیج کر رہے گا شیغرشید کی لڑکار بولے حکومت پان سال کے لیے آئی ہے دسمبر میں جا رہی ہے نہ جنوری میں میم اور شین سے بارہ سے پندرہ آدمیوں کا ضمیر جاگے گا پاک فوج کے حلاف بات کرنے والی زبان کھینچ لیں گے ہم قید کاٹ آئے اب مجودہ حکمرانوں کی باری ہے احسن اقبال کہتے ہیں اگر آج انتشار ہوا تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی یوسف گیلانی کہتے ہیں اگر این ارو چاہتے ہیں تو عدالتوں میں کیوں پیش ہوتے ہیں حکومت مہگائی میں کابو پانے میں ناکام ہو گئی عبدالگفور حیدری بولے پہلا مرحلہ جلسوں کا دوسرا ریلیوں کا ہے تیسرے مرحلے میں جیل بیرو تحریک چوتھے میں استیفہ آ سکتا ہے منی لونڈنی کیس میں شیباز شریف کی بیٹی رابیہ عمران کے حلابی اشتہاری کی کاروائی شروع لاہور کے احتساب عدالت میں نیب سے رابیہ عمران کی منقولہ اور غیر منقولہ جہداد کی تفصیلات طلب کر لی عدالت کا سلمان شیباز سمیت غیر حاضر کو پیش ہونے کا آہری موقع ادھر شیباز شریف کے حلاف بارہ پلارٹس کی انکواری بند کرنے کا ریفرنس سامات کے لیے منظور مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں پیش رفت جاری آصف زرداری کے وارن گرفتاری نیب کے مطابق زرداری نے آٹھ ہرب روپے کی ٹرانزیکشن کے ذریعے ذاتی گر حریدہ ادھر جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر کی ابوری زمانت میں پانچ نومبر تک توسیل بلاول بٹو کہتے ہیں ان کے والد کئی دن سے ہنسپتال میں زیر علاج ہے نیب نے وارن گرفتاری جاری کر دیے اوچہت گنڈے اور جبر راستہ نہیں روک سکتا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا بہاولپور کا دورہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بہاولپور کور کے آپریشنل تردبیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے اسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی حقومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ ایندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت ایک سو تین روپے ستانوے پیسے فی لیٹر برقرار ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو چار روپے چھے پیسے مٹی کے تیل کی پین سٹھ روپے انتیس پیسے پر برقرار رہے گی وزیراعظم کا اسلام آباد میں پشاور موٹر وے پر پناہ گاہ کا دورہ سہولتوں کا جائزہ لیا شیلٹر ہوم میں موجود آلوگوں سے بات چیت کی ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا انتظامیہ کو مستحقین کی ضروریات کا حیار رکھنے کی ہدایت کی مزید کا غیر میاری پناہ گاہوں کو بند کرنے کی بجائے میاری بنایا جائے مخیر حضرات جتنا بھی پیسہ دے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے آڈینس کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی سٹڈی نہیں گورنر سیند عمران اسماعیل کہتے ہیں جزیر سیند میں ہی رہیں گے اس منصوبے سے ڈیڑھ لاکھ لوگ کو روزگار ملے گا جزیروں کی آمدنی سیند حکومت کو ملے گی سیند میں ہی لگے گی ٹویٹر انتظامیہ کا بڑا اقدام امریکی صدر کا الیکشن مہیم سے متعلق سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ بلاگ کر دیا گیا ٹیم ٹرما نامی اکاؤنٹ انتہابی حریب جو بائیڈن کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کرنے اور قوانین کی حلاو ورزیوں پر بلاگ کیا گیا اور نیشنل ٹی ٹونٹی کورننس سلڈر پنجاب نے سیند کو ستر رن سے شکست دے دی سلڈر پنجاب نے ایک سو اکانوے رن بنائے سیند ٹیم ایک سو اکیس رن بنائے آؤٹ ہو گی فتح ٹیم کے سوہی مقصود ستاسٹ اور ہشدل شاہ ترپن رن بنائے کر نمائے رہے اس سے پہلے کھیلے گے میچ میں نادرن نے بلوچستان کو انتالیس رن سے ہرا دیا نادرن کی جانب سے حیدر علی نے چھاسی رنس کی انکس کھیلی